اے مولانا آج کے دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سوال ذاتی طور پر میں کر رہا ہوں کہ بار بار لوگ میسج بھی دے رہے ہیں اور توجہ بھی دلا رہے ہیں ویلینٹائن ڈے کے بارے میں تو یہ کیا چیز ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ واقعی کیا یہود و نصارہ کے کسی دن کی مناسبت کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے ہاں عیسائیوں نے اس کو رائے کیا رومیوں سے یہ چلی ہے بات بدماشی کی کہانی ہے کہ پادری عاشق ہو گیا تھا تو پھر اسی طرح مرا وگرہ ایسی طرح کی باطنیں سے یرانیں اور عاشقی معشوقی کا یہ رواج دینا چاہتے ہیں تو بالفرد یہ نیک کام بھی ہوتا نا کوئی اس میں یہ نہ ہوتی اوریانی فاشی یہ پھول جو بیچ ہیں پیغام بیچ ہیں کیا بتائیں یہ لڑکے لڑکیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ دندا کیا ہے سوائے بدکاری کا راستہ کھولنے کا اور کوئی باطنی محبت کرنے کے لیے ان کے ماں باپ مر گئے ہیں بھائی بینے مر گئے ہیں نہیں کسی سے محبت نہیں کرتے کوئی لڑکی دونتے ہیں وہ لڑکا دونتی ہیں غیر اور اگر یہ نکاح کے رشتے میں مطرک ہو جاؤ شادی کر لو وہ نہیں کریں گے ہزار بہانیں بنائیں گے بدکاری کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ غیر قوم کا طریقہ جو اپنا ہے وہ ہی میں سے یہی بڑی سزا ہے عبادت تک تھی یہ تو نو ہے واحیاتی اگر عبادت بھی ہم ان جیسی اپنا لیں کہ جس طرح وہ پوجا کرتے ہیں اسی طرح کی کریں اسی وقت کریں بے شک روزہ ہی رکھیں وہ بھی اللہ کا دین نہیں پسند کرتا کہ اس سے تو رخ محروم ہوتا جیسے چھوٹکی ہو رہا ہے نا مٹی کی تو اس سے پسا چلتا تھا ہوا کدھر کو جا رہی ہے یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی ٹرینڈ کا پسا دیتی ہے یہ بچہ آہستہ آہستہ کفر کی طرف جا رہا ہے ان کے طریقے اس کو پسند آتے ہیں ان کی چال اس کو اچھی لگتی ہے یہ کافر ہونے پر ہی جا کر ختم ہو گئی پھر ایک دین اسلام ٹھوٹ جائے گا اس لئے دین اسلام من تشبہ بے قوم نفعہ میں ہیں اور اس پر یہ امام بن تحمیر انطلاع نے ایک زبردست کتاب لکھی ارزو ترجمہ میں اس کا ہو گیا جس میں آپ نے یہی ثابت کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے نب ہم سے مصابہ کرتا کہ جو رو دوزخ کو جا رہا ہے ان کی مخالفت کرو ان کے اٹھ طریقے اپناو کوئی ایسا طریقہ نہ اپناو جس سے پتا چلے کہ تم تو ان کے لئے نرم گوشہ رکھ جو مولانا یہ مجموعی طور پر عوام کا یا قوم کا یا بچوں کا مزاج کس طرف جا رہا ہے مرائی کی طرف یعنی آج کے دن ایک گلاو کا پھول جا ہے ممکن ہے سیکنوں روپے میں ایک دستیاب ہو فضول خرچی علاق ہے ویسے یہ قوم بھوکی مر رہی ہے یہ منگائی ہے ان کاموں کے خواستے ان کے پاس بڑے پیسے اڑاتے جاتے ہیں وہ حیاتی سارے برے کام اور انجام اس کا جو اللہ پناہ لے اخبارات از سائل دیکھیں وہ مقدس رشتے جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کبھی آدمی کیم کی بھی بہرمجی کرے گا سچے واقعات آ رہا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بذکاری کی یہ کیبر لے گیا لوگوں کو اس طرح شکریہ